رائٹ اب اس کو مستقیم کو ذہن میں رکھئے یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے تو صراط مستقیم کون سا ہے ایک ڈاٹ پر کہاں ہے ہاں مکڑے ہیں اور دوسرے ڈاٹ تک ہم نے جانا ہے اور اسی لائن پر رہنا ہے ادھر ادھر نہیں دائیورٹ نہیں ہونا وہ سبیل ہیں وہ صراط نہیں ہیں صراط پر رہنا ہے آپ نے تاکہ اللہ سے جامل آقات کرے یہ کیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے قرآن و سنت کا راستہ جس رستے کی طرف میں قرآن و سنت رہنمائی کرتے ہیں دین اسلام اس سے مراد ہے یہ اللہ تعالی تک پہنچاتا ہے راستہ جنت تک پہنچاتا ہے یہی واضح صاف سیدھا راستہ ہے اللہ تعالی خود اس کی وضاحت فرماتے قل اننی حدانی ربی لا صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفہ مما کانا من المشرکین کہہ دیجئے بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے رستے کی رہنمائی دی ہے جو مضبوط دین ہے تو صحیح دین کیا ہے سیدھا راستہ جس کی ہمیں کتاب و سنت میں ساری وضاحت کر دی گئی ہے اس راستے پہ ہرڈلز بھی بہت ہیں شیطان کھڑے ہیں راستے میں اور خواہشات ہیں اور کبھی کوئی چیز اپنی طرف بلاتی ہے تو اگر آپ نے لین چینج کر لی تو کیا ہوگا آپ آئی وے پہ جا رہے ہیں ایکسپریس پہ جاتے جاتے آپ نے لین چینج کر کے آپ آگئے کس پہ کنیکٹر پہ آگئے اور پھر وہاں سے باہر نکل گئے ایگزٹ لے لیا کوئی اب آپ منزل سے کتنی دور ہو گئے کتنی فرسٹریشن ہوتی ہے کبھی بھول کے بھی انسان غفلت میں یہ کام کر بیٹھے تو ہر وقت جو کرنا رہنے کی ضرورت ہوتی ہم دنیا کے اس سفر پر دنیا کے اے مسافر منزل تری قبر ہے ویسے قبر سے بھی آگئے ہے لیکن نوشیر میں یہ کہا گیا دنیا ہماری منزل نہیں ہے ہم نے چلتے جانا چلتے جانا رکنا نہیں ہے کہیں اور اسی سیدھے رستے پر جانا کوئی ایگزٹ نہیں لینا دائم آئیں فتفرق بکم انسبیل اللہ کے رستے سے ہٹا کر جدا کر دے گا دور ہو جاؤ گے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو پہلے سے ہدایت پر ہے تو پھر کیوں ہر وقت ہدایت مانگے تاکہ ہدایت پر ثابت قدم رہیں اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت ہدایت چاہیے ہوتی ہے ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے اور ہر روز کے چیلنجز نئے ہوتے ہیں ہر روز نئی چیزیں ہمیں زندگی میں فیس کرنی پڑتی ہیں جن کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس چاہیے اور پھر یہ کہ ہم بہت نازک ہیں کسی وقت بھی بھٹک سکتے ہیں شیطان جو ساتھ لگا ہوا ہے نفس ہے لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں لہٰذا استقامت کے لیے ہمیں اہدن السرات المستقیم ہر نواز میں پڑھنے کی ضرورت ہے تو اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت دینے والا کون ہے بس اللہ ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو صرف پہنچا دینے والا ہوں دراصل ہدایت اللہ دیتا ہے اب آپ دیکھیں کہ بعض وقت ہم کسی انسان سے کہتے ہیں آپ پلیز مجھے گائیڈ کر دیجئے کیا یہ کہہ سکتے ہیں وہ کیوں گائیڈنس تو صرف اللہ دیتا ہے اہدن السرات المستقیم میں نے آپ کو اس کا حال نا ان دو لفظوں میں ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد اگر یہ یاد رکھیں گے تو کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے گائیڈنس دو طرح کی ایک توفیق اللہ دیتا ہے ٹھیک ہے اس نے دیتا ارشاد بندے دیتے ہیں نا اور اللہ بھی دیتا ہے اللہ نے کتاب بیجی ہے لیکن بندے ہمیں پڑھا کے سنا کے بتا کے یاد کر آکے ہمیں ہدایت دے رہے ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو اس وقت بتا رہی ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے یہ ایک طرح سے گائیڈ کر رہی ہوں لیکن اب آپ اس پر چلے یا نہ چلے تو اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا اسی طرح ہم ماں باپ ہیں تو ایک ماں اپنے بچے کو اچھی سے اچھی نصیت کرتی وہ ارشاد فرما رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا آپ سمجھ جائیں گے نا ٹھیک ہے اس کو سکھا رہی ہوتی ہے یہ بٹے یہ کرنا یہ نہیں کرنا گاڑی دھیان سے چلانا وقت پہ پہنچنا کتنی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ سب ارشاد ہیں ٹھیک لیکن وہ کرتے ہیں یا نہیں یہ پھر اللہ کی توفیق سے ہے اور ان کی کیا نیت ہے توفیق بھی کس کو ملتی ہے جو کرنا چاہتا ہے اور اللہ سبحانو تعالی ہمیں جو ہدایت دی رہا ہے یہ جنت تک لے جانے والی ہے اور جس کو دنیا میں سرات مستقیم کی توفیق مل گئی جو لائن پہ آ گیا اس کو جنت میں جانے کی بھی توفیق مل جائے گی ہم سب بٹکے ہوئے سوائے اس کے جس کو اللہ ہدایت دے لہٰذا ہم سب کو اس سے ہدایت مانگتے رہنا چاہئے اور یہ سب سے زیادہ جامع نافع اور بندہ مومن کی ضرورت ہے یہ دعا جس کو ہر رکت میں ہمیں مانگنی چاہیے فرض ہے یہ نفل ہے انسان کو ہر چیز سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے کیونکہ سب چیزیں بیکار ہیں مال بھی بیکار اولاد بھی بیکار اگر ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے اور ہدایت کیلئے تعلیم حاصل کرنی ضروری ہے قرآن و سنت کی انسان اپنے ہر کام میں ظاہر اور باطن میں ہدایت کا موتاج ہے صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی ہمیں تعلیم نہیں چاہیے بلکہ توبہ کیسے کرنی ہے دنیا میں کیا ہمارے لیے حلال ہے کیا حرام ہے تو آپ دیکھئے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف استغفار چاہیے ہوتی ہے تب وہ ہو سکتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کے وجہ سے رکے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ کچھ کام ہم کر سکتے لیکن ہم لیزی ہوتے ہیں ہم نہیں کرتے ہمیں توفیق چاہیے ہوتی ہے چھیک ہے پھر اسی طرح ہم کل بھی موتاج تھے آج بھی ہدایت کے موتاج ہے اور مرتے دم تک ہم ہدایت کے موتاج ہیں اب ہدایت پانے کے لیے سرات مستقیم کی ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے اس کے بات ماننی ہے اس کی وحی کی پیر بھی کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے قرآن و سنت میں جو نصیحتیں آئیں ان پر عمل کرنا ہے